جی اسلام علیکم جی میرا نام پروفیسر نوید مجید ہے آج میں آپ کو سیکنڈیئر فیزکس کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک پڑھا رہا ہوں اور اس کا نام ہے چارج ٹو میس ریشو آف این الیکٹرون چارج ٹو میس ریشو مینز کہ چارج آف الیکٹرون جو کہ ای ہوتا ہے اس کی ریشو لینی ہے آپ نے میس آف الیکٹرون کے ساتھ اب یہ جو چارج ٹو میس ریشو آف الیکٹرون ہے وہ ڈیٹرمنٹ کی تھی جے جے تھامسن نے اور آپ کو پتا ہے جے جے تھامسن نے ہی الیکٹرون کو ڈسکور کیا تھا جے جے تھامسن کو نائنٹین ہنڈرن سکس میں اپنے ایکسپیرمنٹس آن کنڈکشن آف الیکٹرسٹی بائی گیسز کی وجہ سے نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا یعنی اس نے کچھ ایکسپیرمنٹس کنڈک کیے تھے کنڈکشن آف الیکٹرسٹی بائی گیسز نے جس پر اسے سان انیس سو چھے میں نوبل پرائز دیا گیا اب جے جے تھامسن جو ہے وہ کیمبریج یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا رہا تو کیمبریج یونیورسٹی کی جو ایک مین روڈ ہے وہ اسی کے نام سے معصوم ہے اب یہ جو اس کا بیٹا ہے جے پی تھامسن اس کو بھی 1937 میں نوبل پرائز دیا گیا اور ہم اگلے چپٹرس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس نے کیا خاص دسکوری کی جس کی وجہ سے اس کو نوبل پرائز دیا گیا اب نوبل پرائز کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ آلفریڈ نوبل ایک سویڈش کیمس تھا اور اس نے ڈائنمائٹ بنائی تھی اب وہ ڈائنمائٹ اتنی زیادہ سیل ہوئی اس دور میں کہ اس کے پاس اس دور میں اربو سویڈش کراؤن جمع ہو گئے کراؤن آپ کو پتا ہے کرنسی کا نام ہے سویڈن کی اور اس دور میں اس کی فروخت ہونے کی وجہ یہ تھی ڈائنمائٹ کے کہ اس دور میں پوری دنیا میں کالونیز تھی جنگیں چل رہی تھی سپینش کالونیز تھی پرتغال کی کالونیز تھی برطانیہ کی کالونیز تھی تو اس لیے وہ ڈائنمائٹ جنگوں میں بہت زیادہ استعمال ہوا اب جو آلفریڈ نوبل تھا اس کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی لیکن وہ تھوڑا سا کنجوس واقعہ ہوا تھا اور فلاہی کاموں میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا تھا لہذا اس کی شورت اس حوالے سے اچھی نہیں تھی اس کا ایک جڑوا بھائی بھی تھا جو تقریباً اس کا ہم شکل تھا تو ہوا یوں کہ یورپ میں پلاگ یعنی تاؤن کی بیماری پھیلی جس کی ویسے اس کا بھائی فوت ہو گیا اس دور میں کسی صحافی نے اس کے بھائی کی لاش دیکھی تو وہ سمجھا کہ آلفریڈ نوبل فوت ہو گیا ہے اغلے دن اس صحافی نے تمام اخبارات میں خبر شائع کرائی جس کا ٹائٹل تھا مرچنٹ آف ڈیتھ اس ڈیڈ موت کا صداگر مر گیا ہے اب یہ خبر آلفریڈ نوبل تک بھی پہنچی اور اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کو کیسے لانتان اس پہ کر رہے ہیں تو وہاں سے اس کا ذہن تبدیل ہو گیا اور اس نے اپنی کمائی دولت جو ہے وہ سائنس دانوں کی فلاح و بیبوت کے لیے وقت کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح نوبل پرائز کا جرا ہوا آج بھی مختلف شعبوں میں جو نوبل پرائز دیا جاتا ہے جس میں فیزکس بھی شامل ہے عدب بھی شامل ہے اکنامکس بھی شامل ہے اس نوبل پرائز کو اسی لیے سویڈن سے ہی جاری کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو نوبل پرائز نوبل پرائز سیریز کا جو فنڈ بنایا گیا تھا وہ ایک سویڈش سائنٹسٹ ایلفریڈ نوبل نے بنایا تھا اب یہ چارٹو میس ریشو افن الیکٹرون کیسے ڈیٹرمن ہوگی پہلا سوال تو یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ چارٹو میس ریشو معلوم کرنے کا فائدہ کیا ہے تو یہ بھی ہم آپ کو اس لیکچر کے اینڈ پر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کے لیے اس چپٹر کے سٹارٹ کی کچھ باتیں ریپیٹ کر لیتے ہیں چپٹر کے سٹارٹ میں آپ پتہ ہی ہے کہ مگنیٹک فیلڈ اس کا سمبل بھی ہے وہ نورت پول سے ساؤت پول کی طرف ہوتی ہے اگر ایک چارج پارٹیکل کیوں ویلاستی وی سے موو کر رہا ہو اس مگنیٹک فیلڈ میں اور وہ مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اینگل تھیٹا بنائے تو ہم نے اس چپٹر کے سٹارٹ میں پروف کیا کہ اگر ایک چارج پارٹیکل مگنیٹک فیلڈ میں موو کرتا ہے تو اس پر مگنیٹک فورس لگتی ہے اب یہاں پر چارج پارٹیکل سپوس کر لیتے ہیں ہم نے یہ پروف کیا تھا کہ اس چارج پارٹیکل پر مگنیٹک فورس کیوں وی کراس بی ہوتی ہے کیوں مگنیٹک فیلڈ ہے وی ویلاستی 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 ویلڈ ہے بی مگنیٹک فیلڈ ہے اب الیکٹرون پر چارج کی ویلیو مائنس ای ہوتی ہے لہٰذا یہ بن جائے گا مائنس ای انٹو وی کراس بی اب اس مگنیٹک فورس کی ڈریکشن کیسے لیں گے رائٹ ہینڈ رول آف کروس پڑک سے ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ اس چپٹر میں کئی طرح کے رائٹ ہینڈ رول ہیں آپ کی کتاب نے ہر رائٹ ہینڈ رول کو صرف رائٹ ہینڈ رول کہا ہے لیکن میں ہر رائٹ ہینڈ رول کا نام تھوڑا سا چینج کروں گا تاکہ آپ سب لوگ مختلف رائٹ ہینڈ رولز میں دسٹنگوش کرنے میں تمیز کرنے میں آسانی ہو تو یہ رائٹ ہینڈ رول آف کروس پڑک یہ ہے کہ کروس پڑک یا ویکٹر پڑک میں جس میں دو ویکٹر سے ملٹیپلا ہوگا تیسر ویکٹر آتا ہے اس میں جو ویکٹر پہلے آتا ہے اس کو دوسرے ویکٹر کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں سمالر اینگل سے فرسٹیئر چپٹر ٹو یعنی وی کو بی کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ رائٹ ہینڈ رول آئے آپ وی پر ہاتھ رکھیں ہاتھ ایسے رکھنا چاہیے کہ پام ادھر ہو جدھر کو روٹیٹ کرنا ہے سمالر اینگل سے روٹیٹ کیجئے وی کو بی کی طرف دیکھئے اس طرح بھی روٹیٹ ہو سکتا ہے وی بی کی طرف دیکھئے لارجر اینگل ہے سمالر اینگل سے روٹیٹ کیجئے وی کو بی کی طرف تو یہ جو اریکت ہم ہے یہ مگنیٹک فورس کی دیکشن بتائے گا تو اس چارج پارٹیکل پر مگنیٹک فورس باہر کی طرف ہوگی لیکن اگر یہ چارج پارٹیکل الیکٹران ہو تو پھر فورس کی دریکشن مائنس وی کراس بی ہوگی مائنس وی کراس بی مطلب کہ جو وی کراس بی کی دریکشن ہے اس کے اپوزٹ وی کراس بی اب دیکھیں اگر یہ الیکٹران ہوتا تو وی کراس بی باہر ہے یعنی پوسٹیف چارج ہوتا تو منیڈی فورس باہر ہے اور اگر الیکٹران ہوگا تو مائنس وی کراس بی یعنی وی کراس بی کے اپوزٹ تو وی کراس بی باہر تو مائنس وی کراس بی انٹو دا پیپر تو اگر یہ الیکٹرون ہوگا تو اس پر مگنیڈک فورس انٹو دا پیپر ہوگی اب بیٹا اس مگنیڈک فورس کا مگنیچوڈ کیا ہوگا اور وہ ہوگا ای وی بی سائن تھیٹا آپ کو باتا ہے ویکٹر بڑک کو اگر آپ اوپن کریں تو سائن تھیٹا آتا ہے اور مائنس سائن کیوں ختم ہوگیا کیونکہ آپ مگنیچوڈ لے رہے ہیں جبکہ یہ جو تھیٹا ہے یہ اینگل ہے بیٹوین وی این بی ویلاسٹی این فیل اب یہی جو فارمولا ہے یہ ای اوور ایم کی ڈیٹرمنیشن میں کیسے یوز ہوتا ہے وہ اس طرح کی دیکھیں let us suppose کہ یہاں مگنیڈک فیلڈ ہے جو کہ انٹو دا پیپر ہے اب یہ مگنیڈک فیلڈ انٹو دا پیپر کیسے ہو سکتی ہے let us suppose یہ میرا ہاتھ بورڈ ہے اور یہ یو شیپ مگنیٹ ہے just like that اب یہاں نورتھ پول ہے تو نورتھ پول بورڈ سے بہار ہے ساؤتھ پول بورڈ کی پیچھے تو منیڈی فیلڈ انٹو دا پیپر اگر آپ اس کو diagrammatically یہاں شو کریں تو آپ سمجھئے کہ یہ آپ کا بورڈ ہے اور یہ یو شیپ مگنیٹ ہے اور یہ نورتھ اور یہ ساؤتھ ہے اور منیڈی فیلڈ نورتھ سے ساؤتھ کی طرف یعنی ادھر نورتھ ہے اور در ساؤتھ اب دیکھیں منیڈی فیلڈ انٹو دا پیپر ہے cross means انٹو دا پیپر یا away from the reader میں reader ہوں میں سے away اب let us suppose کہ یہاں ایک elektron ہے جس کو آپ نے project کیا ہے velocity v سے towards right اس طرف کو آپ نے project کیا ہے تو اب اس پر منیڈی فورس لگے گی جس کا فارمولہ منس ای انٹو وی cross b اور اس کی direction منس وی cross b ہوگی منس وی cross b ملک وی کو بھی کدھر روٹیٹ کرے تو اب let us suppose کہ یہ جو میرا blue marker ہے that is velocity velocity تو یہ velocity ہے بیٹا اور یہ black marker منیڈی فیلڈ جو کہ انٹو دا پیپر ہے اب right hand rule لگائیں palm ایسے رکھیں گے کیونکہ v کو بھی کدھر روٹیٹ کرنا ہے تو v کو بھی کی طرف کیا تو یہ upward v cross b لیکن یہاں تو direction minus v تو minus v cross b downward اچھا ایک left hand rule بھی ہوتا ہے لیکن آپ کی کتاب نے اس کا ذکر نہیں کیا اس لیے میں آپ کو اس میں نہیں بتا رہا ہے لیکن جب anti dust آئے گا تو آپ کا option ہوگا کہ آپ right hand rule کی بجائے left hand rule بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پڑا لگا کہ یہاں پر جو magnetic force ہے وہ ایسے downward ہوگی اگر یہ downward ہوگی تو کیا ہوگا یہ جو electron ادھر جا رہا ہے یہ magnetic force کی طرح ایسے آ جائے گا ہے نیچے کی طرف اب جب یہ electron یہاں پہنچے گا یہ آپ دیکھیں electron یہاں پہنچ گیا ہے اب یہ پھر سیدھا جانے کی کوشش کرے گا inertia کی وجہ سے اپنی حال پر قرار رکھے گا اور در جانے کی کوشش کرے گا اب دوبارہ دیکھتے ہیں right hand rule اب دیکھیں اب v اس طرح ہے let us go اب دیکھیں اب v downward ہے اور monadic field into the paper ہے یہ دیکھیں v downward منعری field اندر اب آپ دیکھیں گا v کو b کی طرف کیجئے پام ادھر جدر کو rotate کرنا ہے تو v cross b ادھر ہے تو minus v cross b is in this direction تو منعری force اب اس direction میں اب electron جاتا 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 اس منعری force کی وجہ سے ادھر آ جائے گا اسی طرح اگر آپ یہاں پر right hand rule لگا کے دیکھیں گے جبکہ اب velocity ایسے ہے right hand rule لگا کے دیکھیں گے تو magnetic force پھر ایسے ہو جائے گی اور یہ electron یہاں جاتا ہوا ادھر آ جائے گا اور آخر کار اس circle میں گھوم جائے گا تو یہاں سے پتہ لگا کہ جب آپ electron کو magnetic field کے right angle پر بھینکتے ہیں 90 degree پہ دیکھیں velocity اس طرف کو منعری field اندر کی طرف ہے تو magnetic force چارج پارٹیکل کو سرکل میں گھما دیتی ہے اب اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو magnetic force اور velocity میں angle ہر جگہ 90 ہے تو آپ کو پتہ ہے work done fd cos theta ہوتا ہے تو یہاں f4d میں angle 90 آپ کہیں گے سر یہ تو f4v میں ہے آپ کو پتہ ہے کہ velocity اور displacement کی same direction میں same direction ہوتی ہے velocity اور displacement کی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں angle f4v میں ہے تو work done magnetic force کا zero ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ magnetic force ایک deflecting force ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہاں magnetic force towards center of circle ہے اور یہ magnetic force centripetal force کا کام کر رہی ہے یعنی towards the center of circle ہے magnetic force is evb sin theta here theta is 90 theta 90 کیسے ہے دیکھیں velocity کبھی اس طرح ہے کبھی اس طرح ہے circle کے danger ہے تو ساری velocity اسی plane میں اور magnetic field پورے plane کے perpendicular لہذا velocity کی جو مرضی direction ہو اس plane میں وہ magnetic field کے perpendicular ہے تو sin theta سائن نائنٹی ڈگی سینٹی پیڑل وارس چپٹر فائی فسیہ فیزیکس ایم بی سکیئر بی آر ہوتا ہے اب سائن نائنٹی ون ہو جائے گا اور یہاں سے وی اور یہ سکیئر کینسل ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا ای بی اکو ٹو ایم بی آور بی آر اب اگر میں میسک ادھر لے جاؤں اور بی کو ادھر لے آؤں ایم بی آور آر اگر میں میسک آپ اس میں سے میسک کو نیچھے لے آؤں اور اس بی کو اس بی کو نیچھے لے آؤں تو یہاں جائے گا ای اوور ایم is equal to وی اوور بی آر ای اوور ایم ایم کو میں نیچھے لے آؤں اور بی کو اس طرح نیچھے لے آؤں تو اگر میں نے چارٹ میس ریشو الیکٹرون کی نکال نہیں ہے تو مجھے تین چیزیں پتھان چیزیں ایک تو مگنیٹک فیل انڈکشن اس مگنیٹ کی جو کہ جے جے تھامسن کو پتا تھا کہ جو اس نے مگنیٹ یوز کیا ہے اس کی مگنیٹک انڈکشن کتی تھی نون ویلیو تھی دوسرا مجھے ویلاسٹی اوور ایم پتا ہونا چاہئے الیکٹرون ایک بائیکوسکوپک پارٹیکل ہے ویزیبل ہی نہیں ہے اس کی ویلاسٹی بھی ہمیں ڈریکٹلی یہاں سے تو پتا نہیں لگ سکتی تو وہ بھی نکال نہیں پڑے گی ریڈیس بھی اس سرکل کا ہمیں چاہئے تب ہی ہم ای اوور ایم نکال اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ویلاسٹی او ایکٹرون اور ریڈیس آف سرکل نکال لیں جس میں الیکٹرون نوٹیٹ کر رہا ہے تو ہم چارٹ ٹو میس ریشو معلوم کر سکتے ہیں تو اب آپ کو چارٹ ٹو میس ریشو معلوم کرنے کے لیے ریڈیس آف سرکل معلوم کرنا پڑے گا جس میں یہ الیکٹرون مگنیٹک فیلڈ میں نوٹیٹ کر رہا ہے اور الیکٹرون کی ویلاسٹی معلوم کرنے پڑے گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیس جے جے تھامسن نے کیسے معلوم کیا اس نے ایک گلاس ٹیوب لی یہ آپ گلاس ٹیوب ریڈ کرنے کی دیکھ رہے ہیں اس گلاس ٹیوب اس نے ہائیڈروجن گیس کو لو پریشر پر فیل کیا اب لو پریشر کیوں لیا اس نے دیکھئے پریشر گیس ایٹمز سے بنتا ہے اگر ہائی پریشر ہوں گے تو یہاں گیس ایٹمز بہت زیادہ ہوں گے اور الیکٹرون جب سرکل میں گھومے گا تو بہت زیادہ ایٹمز سے ٹکڑا آگے فوراں ہی رک جائے گا تو ہم ایسا نہیں چاہتے کہ وہ فوراں رکے تاکہ ہم اس کا پاتھ نوٹ کر سکے اور ہائیڈروجن گیس لائٹس گیس ہوتی ہے اس لئے اس کا استعمال کیا گیا تاکہ الیکٹرون اپنے اصل پاتھ سے زیادہ نہ ہٹیں اب دیکھیں جب اس کے اندر اور جب وہ سرکل میں روٹیٹ کرنا شروع ہوا تو جس سرکل میں وہ گھوم رہا ہے وہ سرکل برائٹ رنگ کی شکل میں نظر آیا کیونکہ الیکٹرون ایٹمز سے ٹکڑایا اور الیکٹرون نے اپنی انرجی لوز کی جس سے ایٹمز ایکسائٹ ہوئے اور بہت مارڈل کی طرح جب وہ ایٹمز کے ایٹرون ایکسائٹ ہوئے جب واپس آئے تو لائٹ انہوں نے امٹ کی اب جس سرکل میں الیکٹرون گھومے گا وہ آپ کو برائٹ رنگ کی شکل میں نظر آئے گا آپ اس کا سکیل سے ڈائمیٹر نوٹ کر لیں اور ڈائمیٹر کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس سرکل کا ریڈیس آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ای اوور ایم میں سے تو وہ معلوم کرنے کے لیے ای اوور ایم کو معلوم کرنے کے لیے ریڈیس کی ویلی جو ہمیں درکار تھی وہ ہم نے یہاں سے معلوم کر لی ہے اب ویلاسٹی آب الیکٹرون کسی ٹرم کی ویلاسٹی آب الیکٹرون ڈیٹرمن کرنے کے لیے یہ سارا اپریٹس بیسکلی ایک ہی ٹیوب میں ہے فرق صرف یہ ہے کہ ٹیوب کے کسی حصے میں الیکٹری فیلڈ ہے کسی حصے میں مگنیٹک فیلڈ ہے کسی حصے میں کوئی گیس ہے ہائیڈرون گیس اور کسی حصے میں ویکیوم ہے تو اب دیکھیں یہاں کتھوڑ اور انوڈ لیا گیا اور اس کے درمیان یہ ایک بیٹری کنیک کی گئی جس کا پوٹینچل وی نارڈ ہے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگٹیو اور پوسٹیو پلیٹس کے درمیان الیکٹرک فیلڈ ہے یہاں پر کوئی گیس نہیں ہے ویکیوم ہے اب اس پوٹینچل لیفرنس کی وجہ سے انرجی سپلائی ہوئی اور الیکٹرون بیم کی شکل میں نکلے بیم کا مطلب کلیکشن الیکٹرون ٹریولنگ باقی تمام الیکٹرون تو یہاں انوڈ میں آ جائیں گے لیکن انوڈ کے سینٹر پر ایک مائکرو پرفوریشن ہے پرفوریشن ملک مائکرو ہول ہے جس میں الیکٹرون بیم پاس ہو جائیں گی اس کا وقت یہ جو الیکٹرون کے پاس ویلاسطی آئی ہے یا الیکٹرون جو ویلاسطی ایکوائر کی ہے حاصل کی ہے وہ اس پوٹینچل ڈیفرنس کی وجہ سے ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے پوٹینچل ڈیفرنس ورک ڈن آن یونٹ چارج بائی بیٹری ہے انڈرچی سپلائی بائی بیٹری آن یونٹ چارج ہے اب دیکھیں پوٹینچل ڈیفرنس کی ڈیفینیشن کے مطابق ورک ڈن بائی بیٹری آن یونٹ چارج وی نوڈ ہوتا ہے پوٹینچل ڈیفرنس کی ڈیفینیشن ہے کہ جتنا بیٹری ورک کرتی ہے ون کولم چارج پر وہ پوٹینچل ڈیفرنس ہے لیکن یہاں الیکٹرون پر ون کولم چارج نہیں ہے ای چارج ہے تو ای چارج پر ورک یونٹی رول سے وی نوڈ ای ہوگا لیکن ای چارج پر جو ورک ہے وہ تو الیکٹرون پر ورک ہے یعنی یہ وہ ورک ہے جو بیٹری نے کیا ہے الیکٹرون پر اسے ویلاسٹی دینے کے لیے اور یہی ورک الیکٹرون کی کائنیٹک انرجی بن جائے گا تو this وی نوڈ is converted into half mv square which is the kinetic energy or the energy due to motion اب یہاں سے اگر وی سکیئر کو separate کریں two درجہ ملٹیپلائے m divide the v square کی ویلیو انڈر اوٹ لے تو ویلاسٹی اور الیکٹرون کی یہ ویلیو آگئی اب اگر آپ یہ ویلاسٹی اور الیکٹرون کی ویلیو اس ایکویشن ون میں پٹ کریں تو e over m is equal to ویلاسٹی کی جگہ two v not e over m جو کہ آپ نے یہاں سے معلوم کی ہے over b r سکیئرنگ کریں تاکہ انڈر اوٹ ختم ہو جائے اور نیچے آ جگہ b square r square ادھر e square دیکھیں یہ e square اور e cancel m square اور یہ m cancel تو e over m کی ویلیو یہ آگئی اب جے جے تھامسن کو پتا تھا کہ اس نے جو magnet use کیا ہے اس کی magnetic field induction b کی ویلیو کیا ہے اسے پتا تھا جو اس نے battery یا supply use کی ہے اس کا potential difference کتنا ہے اسے پتا تھا کہ potential difference کتنا ہے جب radius بھی اس کو یہاں سے معلوم ہو گیا تو جب اس نے values put کی تو charge mass ratio electron کی یہ آگئی آج ہمارے پاس بہت سارے advanced instruments جن سے ہم charge mass ratio electron معلوم کرتے ہیں لیکن ابھی بھی answer وہ ہی آتا ہے جو اس simple experiment سے آیا ہے جی اب اس charge mass ratio نکالنے کے آپ کو فائدے کیا ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ مختلف particles کی electron کے علاوہ بھی مختلف particles کی charge کی value note کرنے کے کئی theoretical طریقے ہیں تو اگر ہم e over m معلوم کر لیں کسی بھی particle کا electron کے علاوہ اور ہمیں theoretical طریقوں سے charge on the particle پتا لگ جائے تو ہم mass of particle یہاں سے نکال سکتے ہیں دوسرا فائدہ جو کہ آپ chapter 21 میں پڑھیں گے mass spectrometer یا mass spectrograph میں کہ charge mass ratio کی مدد سے آپ ایک element کے different isotopes کو لگ کر سکتے ہیں isotopes کیا ہوتے ہیں جن کے atomic number same ہوتا ہے mass number different ہوتا ہے ابھی کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو chapter 21 میں ڈیٹیل سے بتائیں گے mass spectrometer کے topic میں جی اب میرے آپ سے دو سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ charge mass ratio کا آپ نے یہ formula ڈرائیو کیا ہے تو اگر میں اس formula میں potential reverence کی value بڑھا دوں یعنی ایسی supply use کروں جس کا potential reverence زیادہ ہو تو e over m پر کیا اثر پڑے گا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ electron, neutron اور proton میں سے کس کی charge to mass ratio سب سے زیادہ ہے اور کیوں سب سے زیادہ ہے electron, neutron اور proton میں سے کس کی charge to mass ratio سب سے زیادہ ہے اور کیوں سب سے زیادہ ہے اب تیسا سوال ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر میں نے charge particle کو magnetic field کے perpendicular project کیا تھا مثلا electron کو لیکن اگر perpendicular کی بجائے electron کی velocity اگر field کے ساتھ ایک angle theta بنائے جو کہ less than 90 ہے تو پھر electron کا motion circular ہوگا یا کسی اور shape کا ہوگا اور ایسا کیوں ہوگا؟ موسیقی موسیقی